ہلو ای بریون ویلکم ٹو ٹارگیٹ فار آئی کی سواگت ہے آپ کا اپنے شیوٹیوب چینل پر محسیل فرمیندر کمار دو شیڈنٹس آج ہم ٹوپ ٹین ایمپورٹنٹ سائنس کے کوششنز کی سریز کر رہے ہیں جو آپ کے آنے والے ایگزام میں بیہار اپی ہو یا سیویل جج ہو انہی کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہے باقی ایگزام کے لیے بہت زیادہ یوسفل یہ سیسن ہونے والا ہے چونکہ اس پہ ہم ٹوپ ٹین کوششنز ہی نہیں کریں گے اس سے جو بھی فیکٹ ہوں گے وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو فرسٹ کوششن آپ کا مانو سریر کی سب سے بڑی گرانتی کونسی ہے یومین بوڈے کی لارجسٹ گلینڈ کونسی ہے تو وہ ہے یکرت لیور کوشش کی جائے گی بائی لگویج میں بھی ٹھیک ہے تو لیور یکرت ہے مانو سریر کی سب سے بڑی گلینڈ اب یہاں پر آپ یاد رکھے گا کہ جو لیور ہے جو اپروکشمیٹلی ویٹ ہوتا ہے وہ 1.5 کلوگرام ہوتا ہے اور لیور کو ہی ڈائی گینیس گلینڈ بھی بولتے ہیں یعنی کہ پاچک گرانتی بھی بولتے ہیں چلیے اتنا آپ یاد رکھے گا کوششن نمبر دو دیکھ لیتے ہیں دودھ کا دہی میں پریورتن یعنی کہ ملک کا دہی میں چینجمنٹ کس کے دوارہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بیکٹیریا کے دوارہ بیکٹیریا کے دوارہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو یاد ہی رکھنا ہے اور یہاں سے کوششن اور یاد رکھنا ہے دودھ کا جو سفید رنگ ہوتا ہے یعنی کہ وائٹ کلر جو ہوتا ہے دودھ کا وہ کس کاران ہوتا ہے تو وہ کیسی نامک پروٹین ہوتا ہے دودھ میں اسی کے کاران اس کا رنگ سفید ہوتا ہے باقی دودھ میں جو کھٹا پن یعنی کہ دہی میں جو کھٹا پن ہوتا ہے وہ کس کے کاران ہوتا ہے وہ لیکٹک ایسٹ کے کاران لیکٹک عمل کے کاران ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے کوسن نمبر تھیری دیکھ لیتے ہیں پالک کے پتوں میں کس کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے یعنی کہ اسپائنیک میں سربادک ماترہ کس کی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے آئرن کی یعنی کہ لوہ کی آئرن کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے اب آپ یہاں پر ایک کوسن اور یاد رکھے گا آئرن سے لیٹڈ اگر یومن بوڈی میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے لیک اوپ یومن آئرن ان یومن بوڈی تب کونسی ڈیسیز ہوتی ہے تو تب ہوتا ہے ایر اختتا یعنی کہ اینیمیا اینیمیا روگ ہو جاتا ہے لیک اوپ آئرن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کافی امپورٹنٹ فیکٹ ہے چلیے کوسن نمبر نیش دیکھتے ہیں پیلیا سے دوسر پر بھاوت ہوتا ہے یعنی کہ جنڈائز اس کو انگلیز میں بولتے ہیں پیلیا کو جنڈائز اس سے جو ایفیکٹ ہے وہ بوڈی کا کونس زیادہ پارٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یکرت یعنی کہ لیور اچھا یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن پیلیا جو ہوتا ہے وہ کس کے کارن ہوتا ہے یعنی کہ جنڈائز جو ہوتا ہے وہ کس کی کارن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہپیٹائٹس اے اور ہپیٹائٹس سی وائرس کے کارن ٹھیک ہے تو وائرس جنید روگ ہے یعنی کہ یہ وائرس کے کارن ہوتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھے گا اور کون سے وائرس کے قارن ہوتا ہے پی لیا ہپیٹائٹس اے اور ہپیٹائٹس سی اتنا آپ یاد رکھے گا کافی امپورٹنٹ ہے چلیے کوسن نمبر فائب دکھ لیں پردھوی پر ادھکانس اکشیجن اتپادیت ہوتی ہے یعنی جو ارث پر سب سے زیادہ اکشیجن پروڈیسر ہوتی ہے وہ کشکے مادہم سے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے شہوالوں کے شہوالوں کے مادہم سے ہوتی ہے شہوال منز الگی الگی کے مادہم سے ارث پر سب سے زیادہ پروڈکسن جو ہوتا ہے اکشیجن کا ہوتا ہے یعنی کی اوٹو یہ بھی آپ یاد رکھے گا یہاں سے ایک فیکٹور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ارث پر جو فوٹو سنتھیتز کریا ہوتی ہے اس میں نبی پرشنٹ جو بھاگ ہوتا ہے جلیے پودھے شہوالوں کا ہی ہوتا ہے جو جلیے پودھے ہوتے ہیں اور الگی ان کے مادہم سے ہی فوٹو سنتھیتز کی ارث پر 90% گریا سمپن ہوتی ہے باقی سمودھر میں ہوتی ہے کچھ اور باقی آپ کا طلابوں ندیوں ان میں ہوتی ہے تو اتنا آپ یاد رکھے گا اور فوٹو سنتھیتز میں آپ کو پدھے ہی ہے پیڑ پودھے جو بھی ہوتے ہیں وہ کارون ڈاک شائیڈ لیتے ہیں اور جو پادیت کرتے ہیں وہ آکشیجن دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اتنا یاد رکھے گا نیشت کوسن آپ کا سکتی کا مات رکھے ہیں تو شکتی کا مات رکھ کیا ہے وات یعنی کی وات ہے شکتی کا مات رکھ اور یہ جول پر 30 second کے برابر بھی ہوتا ہے یہ بھی یہاں پہ یاد رکھے گا یہ جول پر second کے برابر بھی ہوتا ہے اور ایک اور یہاں پر یہاں پہ یاد رکھے گا شکتی یا ودیو شکتی کا ہی دونوں کی جو اکائی ہوتی ہے وہ بھی وات ہی ہوتی ہے تو آپ اتنا اس کوسن سے یاد رکھے گا چلیے کوسن نمبر 7 ہرڈز میں کیا ماں پا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے تو ہرڈز میں کس کو ماں پا جاتا ہے آورتی کو ماں پا جاتا ہے آورتی کا جو ایسا ہی مات رکھے وہ بھی کیا ہے ہرڈز ہی ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ منشے کی جو لشن چھمتا ہوتی ہے یعنی کی سننے کی چھمتا ہوتی ہے وہ 20 ہرڈز سے 20 ہجار ہرڈز تک ہوتی ہے یہ بھی یہاں پہ یاد رکھے گا کافی امپورٹنٹ ہے چلیے کوسن نمبر نیچ نیچٹ کوسن آپ کا پرمانویے نابک کی خوش کس نے کی تھی یہ پرمانویے ہے پی ڈی اپ میں صحیح ملے گا آپ کو یہ لکھا ہوا پرمانویے نابک کی خوش کس نے کی تھی تو یہ کی تھی ردر فورڈ نے اور 1911 یعنی کی 1911 میں یہ خوش کی گئی تھی چلیے کوسن نمبر نائن ہے تھوس کپور سے کپور واسپ بننے کی پرکتریہ کو کیا کہتے ہیں یعنی کی سولیڈ کپور سے جو کپور واسپ جو بنتا ہے ویپر اس کو ایک پرکتریہ کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایلیویشن یعنی کی اوٹ دھوار پاتن ایلی ویشن اوٹ دھوار پاتن بولتے ہیں اس کو اتنا آپ یاد رکھے گا خوشن نمبر لاشٹ ڈکھ لیتے ہیں پٹتی دیپتی نلی means فلوروشنٹ لیمپ میں سربادک سمانتے پریوگانوالی بستو ہے تو یہ ہے پاراباستو تب تھا آرگن یہ دونوں کا پریوگ ہوتا ہے اس میں پٹتے دیپتی نلی جو ہوتی ہے فلوروشنٹ لیمپ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اتنا اس کوسٹن میں یاد رکھنا ہے باقی اس میں زینون نیون کا بھی پریوگ کیا جاتا ہے تو چلیے یہ ہوگا آج کے ایمپورٹنٹ کوسٹن کوسس کی جائے گی اگلی ویڈیو میں اور موشٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن آپ کے کور کے جائیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے تب تک کے لئے جائے ہند پندے باندر